رات کے وقت گاڑی چلاتے ہوئے مناسب لائٹس کا استعمال نہ صرف حادثات سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ مناسب لائٹس استعمال نہ کرنا قانون جرم بھی ہے کن اوقات میں گاڑی کی لائٹس آن ہونی چاہیے سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور سورج تلو ہونے سے آدھا گھنٹہ پاک کم روشنی کے حالات میں جیسا کہ بارش، دھون یا دھول مٹی وغیرہ کی صورت میں لائٹس آن کرنے کب ہائی بیم کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہائی بیم کا استعمال مخصوص حالات میں کیا جا سکتا ہے جب ڈرائیور ایسی سڑک پر سفر کر رہا ہو جہاں روشنی کم ہو تو ڈرائیور ہائی بیم کا استعمال کر سکتا ہے تاکہ راستہ بہتر طور پر نظر آ سکے اگر سڑک ویران ہے یعنی سامنے سے کوئی گاڑی یا راگیر نہ آ رہا ہو ہائی ویز یا موٹر ویز پر رات کے وقت لمبے فاصلے پر دیکھنے کے لیے ہائی بیم کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت جب سامنے سے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو ہائی بیم کا استعمال کہاں ممنوع ہے؟ شہری علاقوں میں جہاں سٹریٹ لائٹس وغیرہ موجود ہوں سامنے سے آنے والی گاڑی اگر 150 میٹر کے فاصلے پر ہو تو ہائی بیم کو لو بیم پر سوچ کر رہے تاکہ سامنے سے آنے والی ڈرائیور کی نظر متاثر نہ ہو اس کے علاوہ ایسی گاڑی ہیں جن میں کمپنی کی اوریجنل لائٹس کے علاوہ بھی لائٹس لگائی گئی ہوں جیسا کہ ہیوی لائٹس، پولیس لائٹس، بغیر اجازت ایمرجنسی لائٹس، ایچ آئی ڈی لائٹس وغیرہ بھی قانون جرم ہیں یہاں آپ کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ معلومات اہم ہیں کہ عام طور پر کچھ ڈرائیور حضرات گاڑی میں کمپنی کی جانب سے لگائی گئی لائٹس کے علاوہ اضافی لائٹس لگاتے ہیں جن کو لگاتے ہوئے غیرمیاری تار، بٹن یا دیگر آلات کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کوتہ ہی گاڑی میں شارٹ سرکٹ کی وجہ بن سکتی ہے جس سے گاڑی میں آگ لگنے کا خچہ موجود رہتا ہے نیشنل ہائی ویز اور موٹر ریس پر سفر کرتے ہوئے غیرمناسب لائٹس کے استعمال پر پانچ ہزار روپے غلط ہائی بیم کے استعمال پر ایک ہزار روپے لائٹ کے اوقات کی پابندی نہ کرنے پر ایک ہزار روپے جرمانہ مقرر ہے سفر شروع کرنے سے پہلے لائٹس اور انڈیکیٹر کا اچھی طرح جائزہ لینے مناسب لائٹس کے استعمال نہ صرف قانونی فریضہ ہے بلکہ اخلاقی فریضہ بھی ہے کیونکہ غیرمناسب لائٹس کے استعمال سے سامنے موجود ٹرافک متاثر ہوتی ہے اور یہ وجہ کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے ہمیں آپ کا تحفظ عزیز ہے